ہی گائز اسلام علیکم ویلکم باکٹو می یوٹیو چینل آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بس مسکراتے رہے پیاری پیاری سی سمائل کے ساتھ جی تو یہاں کا رات کا مومنٹ میں شیئر کر رہی ہوں کہ یہاں پہ مجھے نیند نہیں آرہی تھی سکون نہیں آرہا تھا اور مجھے پتا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے اور نیچے لائٹ جل رہی تھی اور مجھے جلدی میں سو جاؤں تاکہ صبح پہ جلدی اٹھ سکو لے کہ مجھے آج اتنی ڈسٹربنٹ سو رہی تھی نیند نہیں آرہی تھی تو میں باتوں کے کلاک سے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہاپس ون ہونے والے ہیں مجھے اتنی بھوک لگ رہی تھی اتنی بھوک لگ رہی تھی اور اس بھوک کو میں کنٹرول کر رہی تھی اور اتنی بھوک لگتی دل کر رہا تھا چلی جاؤں نیچے کھا لوں چلی جاؤں کچھ مانگوا لوں یہ وہ بہت سارے کوششن چل رہے تھے بہت سارے تھی مائن میں لیکن میں نے ان سب کو کہا نو 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 تو پھر صبح اس لیے پھر مجھے اتنی جلدی بھوک لگ جاتی ہے کیونکہ میں رات کو of course dinner ہمارا last four o'clock ہوتا ہے تو اس کے بعد تھوڑا بہت ہوتا ہے تو اس نے پھر مجھے اتنی بھوک لگی ہوتی صبح اتنی زیادہ بھوک لگی ہوتی اتنی شدید پھر اس لیے پھر میں جلدی بریک فاسٹ کر لیتی ہوں اور یہ ہوتا ہے کہ واقعی پتہ نہیں سمجھ لے کہ میری خامی ہے یا خوبی ہے اور پتہ نہیں میں ایسی کیوں ہوں اس معاملے میں کہ میں فرینس سے بھی اکثر یہ ڈسکس کرتی ہوں کہ میں جتنا بھی میرا دل کر رہا ہونا کہ ہفتہ ویک میں باہر سے کھاؤں چھتا سا نائسہ لے گواہ Quray قرام ہے اور کبھی کبھی ہفتٰہے سے کہتی ہوں کہوں ناک humble ناکhero، تو اس طرح میں میں ملنکا لیت ہو جاتا اور پھر لیٹ ہو جاتا تو وہ تو ابھی لیت ہو گیا تو ابھی کیاکہ کھانا ہے اور یہ Road 예�ero Timothy joka میں کچھ نہ کچھ کھانے کو باہر سے لیکن میں پھر میں ستھانی ہوتا ہوتا ہے تو یہ پتہ نہیں میرے اچھی بات ہے یہ بری بات ہے یہ تو آپ لوگ بتائیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں تو بس بھوک رات کی بہت زوروں سے لگی ہوئی تھی اور میں بس بناتے بناتے رہ گئی تھی کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ میں نیچے جاؤں گے تو کچھ نہ کچھ بنا لوں گی اس لیے میں بیڈ میں ہی رہتی ہوں یہ میرا بہت بڑا بڑا ٹک سا ہے اور میں سمجھتی یہ ایسے ہی ٹھیک ہے تو پھر میں نے رات کو ہی ڈیسائیڈ کر لیے تھا کہ میں نے تو بنانا جی یمی سا ڈیلیشیس سا سینویچ اور مزے سے بیٹھ کے کھاؤں گی اور بارش بھی ویسے ہو رہی تھی آج ڈے بھی رہنے دینی ہے ہوا بھرپور چلی ہوئی ہے موسم کولڈ ہے تو میں نے سوچا آج پھر جوس نہیں پی لیتی ہوں کیونکہ دو دن سے کولڈ سا ہے تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے فلوو گرا ہو جائے گا تو یہ بھی موسم کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تو پھر میں نے سوچا چلے جی آج پھر میں بنا لیتی ہوں چاہے گرم گرم اچھی لگے گی کیونکہ بھائٹ سے بھی ہو کے آئی تھی تو تھوڑا سی کولڈ فیل ہو رہا تھا اور جی پھر یہاں پر ہو گیا بریکفاست ریڈی فائنلی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو آرام سے بیٹھ کے کھاؤں اور کیا ہوتا ہے کہ صبح صبح میں چلا لیتی ہوتی ہوں تلاوات وغیرہ آئی تو گیسے بھی فرائی ڈی ہاتھ میں ضرور چلاتی ہے صورت کف وغیرہ ساتھ اس کے ایک دو صورتی اور صورت بکرا بہت اچھی ہوتی ہے گھر میں اتنی منفرید سی رونک ہوتی ہے بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے کہا موسم بھی آپ کو دکھاتی ہوں بہت کولڈ ہے نائس سا یہاں پر میں لے کے بیٹھ کے اپنا باکس کیونکہ کل ہزم نے مینشن کیا تھا رات کو کہ سوپر سوپر ایک پارسل آنا ہے تو وہ آپ نے لینا ہے اور اسی کی اوپننگ کری تھی یہ ہے کہ انمونٹیڈ یہ تھینگ ہے آئی ڈونٹ نو کیا ہے اور میں نے کہا چلے جس کی انباکسنگ کر لیتی ہوں انمونٹیڈ باکس کی تو دیکھتے ہیں کیا ہے باکس تو اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جس مال باکس نکلا یہ کیا ہے ویکس بھی اور یہ کونسی کمپنی ہے اور کیا ہے ایڈونو اور میں نے کہا چلے اس کو کھول لیتی کیونکہ اس کا میں ویڈ کر رہی تھی کیونکہ 11 اوکلاک تک میں نیچے ہوتی ہوں پھر اس کے بعد اوپر چلی جاتے ہیں اوپر کے اکاون نہیں بتاتی ہوں تو اس لیے پھر میں نے کہا چلے جی آگیا ہے تو اب اس کو کر لیتی ہوں اوپن تو ہزم اوپر سے کہتے ہیں اوپرن کر لوں گی تو اچھا تو اس سے اندر سے نکلیا ہے رنگ لائٹ اور مجھے یاد آئے کیونکہ میں نے تھوڑے دن پہلے ہی مینشن کیا تھا ایسی ہی مینشن کیا تھا ہزمان سے کہ مجھے ای ٹھنک میرے پاس ٹرائپورٹ تو ہے لیکن مجھے نا ای ٹھنک رنگ لائٹ لے لینی چاہیے تو ایسی ہی مینشن کیا تھا تو انہوں نے ماشاء لے بھی لی اور میرے مرسا بتا کیا ہوا رہا تھا کہ میں سر کے اوپر سے گزار کر دیکھ رہی تھی میں ٹک ٹاک میں دیکھا تھا کہ سر سے گزار جائے تو ایسے ایسے کچھ تھا تو میں بس یہ چیک کر رہی تھی یہ چیک کر رہی تھی کہ اس کا سائے چھوٹا سا کیوں لگ رہا ہے کوئی بڑی رنگ لائٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ پتہ نہیں تھا تو یہاں پہ پھر میں سٹین وغیرہ کو ساری چیزیں چیک کر رہی تھی کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز میسنگ ہے تو اس کو ریٹرن کرنا پڑے گا تو اسی طرح سے میں ساری چیزیں چیک کر رہی تھی کہ سب کچھ ہے یہ وہ پھر اس کے اندر ایسنگ تھا پلک تو میں نے سوچے چلے کوئی بانی پلک کے لیے کیا ریٹرن کرنا ہے میرے پاس ایک دو پلکز پڑے ہیں تو وہ ہی جوز کر لوں گی ساتھ میں میں اسی کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کس طرح کا ہے اس کو کیسے کرنا ہے کیسے سیٹ کرنا ہے یہ ہے کہ کل میں نے فین کا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تھا اور آج مجھے چیلنج مل گیا ہے جی کیمرا سٹینڈ کا ہزمان اوپر سے آواز دے رہی تھی کہہ رہی تھی کہ میں کر دوں یہ میں کہ نہیں نہیں میں کر لوں گی سو ابھی وہ آئے تھے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ سٹینڈ نیچے سے کیسے اوپن ہونا ہے تو یہ پھر انہوں نے کر دیا تھا مجھے تو یہاں پہ پھر میں سارا فکس وغیرہ کر رہی تھی اچھی بات ہے کبھی کبھی خود بھی ویسے بہت کچھ کرنا چاہیے اور ہزمان چیک کر رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے بیسٹ ہے میں کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی میں بنا رہی ہوں تو بنانے کے بعد چیک کرتی ہوں کہ یہ ورک کرتی ہے کہ نہیں کیونکہ اس کو پورا آن کر کے ہی پتا چلے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ کیا تھا کہ پہلے میں نے موبائل ہورڈل لگا لیا تھا پھر منجھ یاد ہے کہ نہیں یہ رنگ لگانی ہے تو یہ میں نے لگائی پھر یہ تھا کہ ایسے چیک کرتے کرتے پتا چلتا ہے اور یہ میرے پاس آمازون کا یہ تھا ٹرائپورٹ یہ بہت بیسٹ مضبوط ہے لیکن رنگ لائٹ کے نسبے یہ مضبوط ہے اور وہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا لگ رہا لیکن مجھے تھا کہ میں یہ سیل کر دوں گی ٹرائپورٹ پھر میں نے سوچا کہ نہیں نہیں اس کو بھی رکھتی ہوں اور ٹرائی کرتی ہوں کیسا ہے تو بس پھر اوپر آگئی تھی تو کپیو گرہ تو اسے چینج کی ہے تو میں نے کہا چلیں جی آج کل لیتی ہوں ہزبن کے روم کی بیٹ شیٹ چینج کیونکہ پینٹ ہو رہا تھا نیچے روم میں اور روم بکھرا پڑا ہے قسم سے مجھے اور ذرا بھی اچھا نہیں لگتا ہے میں ضرور کہتی ہوں آنکہ اللہ یہ کیا حال ہوا ہے تو میں نے سوچ چلیں آج ہزبن کے بیٹ شیٹ کی میں انشاء کے بیٹ شیٹ کی بیٹ شیٹ ہی چینج کر دوں کیونکہ جب سے ہزبن یہاں پر موو ہوئے ہیں وہ کمپیوٹر پر اتنا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ تو پھر وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے لائٹ این کمپیوٹر سب کچھ تو پھر بس پھر ان کا یہ بیٹ ابھی فیلحال ہے تو بھی میں نے کہا چلیں آج ان کی بیٹ شیٹ چینج کر رہی دیتی ہوں کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا کافی ٹائم ہو گیا مہت کے بعد تو میں ٹوٹلی چینج کر رہی دیتی ہوں آج یہ ٹو ویک کے بعد لیکن اس کو آج ایک تھوڑا سا کافی ٹائم ہو گئے تھے کیونکہ مجھے تھا کہ میں کرتی ہوں کرتی ہوں کرتی ہوں کرتی ہوں تو بس ایسی کبھی ہزبن ہوتے تھے مجھے ہوتا ہے کہ ہزبن نہ ہوتا کہ میں اچھے سے ایزیلی ہو کے بیٹ شیٹ چینج کر لوں تو ابھی وہ جان نہیں رہے تھے تو میں نے کہا ابھی تو میرے پاس یہی ٹائم ہے آپ بیٹھ رہے ہیں میں چینج کر لیتی ہوں کیونکہ اکثر ان کی کالز اگر آئی ہوتی ہے میٹنگ ہوتی ہے تو پھر ان کو ڈسٹرگ کرنے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو پھر میں کہتی ہوتی چلو پھر بس ایسے کرتی کرتی بھی چلی جاتی ہوتی ہوتی تو آج میں نے کہا بیٹھے میں کرتی ہوں اور کیا ہوا کہ میرے پاس آج کوئی بیٹ شیٹ آئی نہیں رہی تھی میں نے کہا نہیں آبی میں نہ آپ کے ہی کوئی ڈال دیتی ہوں کوئی آپ کے مطابق جو آپ کو تھوڑی اچھی لگے اور یہ تھا کہ یہ ایک بیٹھ شیٹ پڑھی ہوتی تھی ان کی کب سے تو اور میں کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے کیا تو آج میں نے فائنل اٹھائی لی اور ہیزمن نے بتایا کہ یہ کافی ٹائم کی میرے پاس بیٹھ شیٹ پڑھی ہے اور اس طرح سے جب میں نے اس کو اپن کیا تو اس کے اندر سے پلو کور نکلی نہیں اور پھر مجھے یاد آیا کہ کہ میں نے پہلے آج کرلی تھی 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 یہ کیا peaceful فائنل اپن کیا به еня پہلے ہوں تو میں نے inequalities کیی نہیں کرلی تھی میں کہا یا گای کچھ کیا تو پھر میں نے یہ کچھ کیا پھر میں نے یہ کیا کہ لیا کہ AP کیوں کیا rati اور پھر میں نے کہا پھر میں نے چکی کچھ کر رہی ہے تو اس لئے میں نے کہا چلی اس کو چیک کریں اج اوپن کرتیوں میں اتنا ہتا ہے کہ میں اپنی نہیں کی Bob کیوں رکھی ہوئی تھی hi 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 جب تھی نہیں تو پھر میں اپنے روم میں آئی مہنکہ چلو جی یہ کر لیتی ہوں اب ایسے چینج کیونکہ یہ بلینکٹ مجھے دوبارہ نکالنا پڑھا تو تھری ڈے سے گولڈ ہو رہا تھا تو بلینکٹ کو میں نے سیو کیا تو دوبارہ سے نکالا ہے جہاں سے پھر میں نے جلدی سے روم کو ریڈی کی اور ریڈی اور نیٹ کے روم کتنا اچھا لگتا بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہے کہ پنکھیں بھی چلا لیتے ہیں اور بلینکٹ بھی لے لیتے ہیں یہ آج کل وہ والا موسم ہے موسم کی تو ایسے بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ موسم میں جا کون سرا ہے اور یہ میکس ویدر ہے بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی وزار مان میں رکھے اور جی آئی دینر میں کیا ہے میں شیئر بالکل کرنے نہیں والی تھی پھر میں نے کہا چلے میں شیئر کر رہی دیتی ہوں میں اس لیے نہیں شیئر کرتی ہوں کہ میں کیا بنا رہی ہوں ہمیں اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ جی اگر ہیلتھی وائز میں کچھ کھانا ہے تو ہم فیش جیسا آپشن بھی ہے اور یہاں پر دیکھ رہی تھی جو مسالہ میں اس کو پر ڈالتی ہوں اس کا نیم مجھے بھول گیا اور وہ فینش ہو گیا ہے اور بڑی میں مسالے والی ویسے بنی بنائی بھی مل جاتی ہے مسالے والی فینش لیکن یہ ہے کہ اگر خود خود یوز کیے جائنا تو پتا ہوتا ہے کیا یوز کر رہے ہیں یا کیا ہم کھا رہے ہیں تو یہ مجھے بہت بیٹر رہتا ہے میں نے تو آج ڈالا زیرہ پاوڈر ڈالا ہے تھوڑا سا تندوری مسالہ تھوڑا سا ہلدی تھوڑا سا وہ دوسرے کو اس کا نیم نہیں مجھے یادے سالٹ میں بلکل نہیں ڈال دی کیونکہ اس میں اندر اور ریڈی سالٹ ہوتا ہے تو جمعہ سپیشل ہوتا ہے اور ہمارے فیش والا میل سپیشلی وہ ہوتا ہے جو ہیزمن سرور کرتے ہیں میل ہیزمن سپیشلی بھی بنایا ہے نوڈلز فیش کے ساتھ جو فیش کھاتا ہے وہ فیش کے ساتھ تھوڑا سی نوڈلز ٹرائی کرے بہت اچھے لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں تو آج پھر میں نے وہ بنایا ہے ہزمن کی فرمائش پر انہوں نے کہا تھا آج نوڈلز بناو ساتھ میں تو یہ فیش کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ فرس دے ہوتا ہے جب ہیزمن سرور کرتے ہیں کھانا سب کو اور بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ہم فیملی بیٹھ کے میل انجوائے کرتے ہیں اور ایسا ٹائم ہونا بھی چاہیے جب بچی ہوں پیرنس ہوں تو بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے پیرنس کو بھی اچھا لگتا ہے تو فیملی میل ایک ضرور اکھٹے ہونا چاہیے تو بس آپ لوگ بھی فیش ضرور کھایا کریں اپنی فوڈ میں مینیو میں ضرور فیش کو انکلوڈ کیا کریں میں دوبارہ سے کہتی ہوں پہلے بھی کہتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہوتا ہے میرا آج کا جمعہ کا ولوگ فینش اور آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹائم ضرور ملوں گی اور میں ضرور کہنا چاہوں گی پلیز پلی پلیز ڈانٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل پلیز میرا سبسکرائب کیجئی چینل لائک کیجئے اور جتنا ہو سکے میری ویڈیوز شیئر کیجئے اور جو نیو ہے وہ بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ان کو میری نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشز ملتی رہیں اور اچھے اچھے ولوگز دیکھنے کو ملیں اوکے جی اللہ آفیس